السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین اما بعد عزیزانی ملت ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام علم الغیب ہے جبکہ قرآن و سنت اور صحیح حدیث کے روشنی میں اور بے شمار واقعات کے روشنی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام علم الغیب نہیں ہے اور یہ رضا خانی آج کل کے قرآن و سنت کے نام پر اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگانے والے اور اللہ کے مقابلے میں ان کو حد سے زیادہ بڑھانے والے آج یہ جتنی بھی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس جتنی دلائل ہیں اور جتنے ثبوت ان کے پاس موجود ہے انہوں نے اس ایپ کے اندر جمع کر رکھا ہے اس ایپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جتنے بھی ایپ انہوں نے دلائل اس کے اندر جمع کیے ہیں سب سے پہلی دلیل ہے ان کی سورہ جن آیت نمبر چھبیس کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ رشاد فرمایا عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو متعلق نہیں کرتا مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے یہ رضا خانی دلیل پیش کرتے ہیں آئیے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی کو بھی متعلق نہیں کرتا ہے مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہے وہ متعلق کر دے تو یہاں سمجھنی کی بات یہ ہے کہ متعلق کرنا یہ الگ چیز ہے اور خود بزاتے خود علم کا ہونا یہ الگ چیز ہے دوسری دلیل یہ لوگ دیتے ہیں سورہ علی امران آیت 179 میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ اللہ تعالی کسی کو غیب پر متعلق نہیں کرتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُّلِهِ مَيَّشَا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لے آئیے اس کی حقیقت کیا ہے آج ہم قرآن و سنت کے روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا عقیدہ درست کر لیں گے حالکہ ہمارا اور دوسرے جتنے فرقہ ہے تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام علم الغیب نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے اللہ کے نبی نے خود اپنے متعلق کہہ دیا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا آئیے قرآن و سنت کے روشنی میں اس چیز کو دیکھتے ہیں عزیدانِ گرامی رضا خانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جبکہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائید تمہیں کس نے بتا دیا وہ کہیں گے فلا کتاب میں لکھا ہے پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اچھا بتاؤ مکان وما یکون سے مراد کیا جمع ہے کلی طور پر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا اگر آپ علیہ السلام مکان وما یکون کا علم رکھتے تھے تو رضا خانیوں میرے اس سوال کا جواب دو قرآن کریم کی آیت تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر پچاس کے اندر اللہ تعالی نے ارساد فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ الْإِنِّي مَلَك نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اِنَ اتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا اِلَي یقیناً میں تو صرف اس چیز کے اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف میرے رب نے وحی کی میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہلوایا سوال کا جواب کیوں کہلوایا سوال کا جواب ہے کوئی جواب نہیں ہے سنتے رہو چپ چپ اسے درہ اللہ تعالی نے سورہ اعراف آیت 187 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ذَرَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے متعلق بھی نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا مالک ہوں یعنی اپنے لئے بھی میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں میرے ساتھ کب کس وقت میرے اوپر برا وقت گزر جائے مجھے کچھ نہیں پتا کب میرے اوپر اچھا وقت گزرے مجھے نہیں پتا بہت اچھی آیت ہے رضا خانیوں ذرہ توجہ قان کے پردے خول کر سنو اگر میں غیب کا علم رکھتا اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اگر میں غیب جان لیتا کہ بہت ساری بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتا وَمَا مَسَّنِيَسُو اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی اور کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی ہیں کبھی بارس میں بھیگنا پڑا کبھی لوگوں کے پتھر کھانے پڑے ہیں تعایف کا واقعہ آپ کھول کر دیکھیں اگر یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہو تو وہ اللہ کے نبی اس وقت وہاں جاتے ہی نہیں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتے پہلے سے پلان کر لیتے تو ان تمام سوالوں کا جواب دو تم کیا ترجمہ کرتے ہو تم کب تک اس کی تعبیلات کرتے پھر ہوگے سورہ انعام آیت نمبر سانٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس کے پاس غیب کے تمام خزانے ہیں غیب کی چابیاں ہیں غیب کی کنجیاں ہیں اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں نہ مخلوق میں نہ فرشتوں میں نہ نبیوں میں نہ اولیاء میں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اسے یہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا رضا خانی اس کا جواب تو دو تم کیا ترجمہ کرتے ہو تم کیا تفسیر کرتے ہو تم کیا گھول مل کے لوگوں کو پلاتے ہو جواب دو اس کا یا پھر اس آیت کا انکار کر دو یا پھر اس آیت کا غلط ترجمہ کرو یا اس آیت کے اندر ڈنڈی مارو یہ اس کے علاوہ تمہاروں پر کوئی option نہیں ہے یا تو accept کرو کہ اللہ نے جو کہا واقعی ایسا ہے یا پھر اس کے اندر تحریف کرنا شروع کر دو اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالو سورہ انعام کے اندر اللہ نے آیت نمبر ایک سو سولہ آپ دیکھئے آیت نمبر ایک سو سولہ کہ اندر اللہ تعالی آگاہ کر رہے ہیں اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان تمام کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگیں ان کافر اور مشرق کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگیں تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے یہ صرف علم غیب کی نفی نہیں ہوئی اس سے مختارِ کل کی بھی نفی ہو گئی مختارِ کل یعنی اللہ کے نبی ہر ایک چیز پر قادر ہے تو وہ قدرت نہیں رکھتے اپنے آپ کو بچانے پر نہ اپنی ذات میں نفع نقصان کا مالک ہے نہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کا وہ مالک ہے تو اللہ نے کلیر کر دے یو دل لوکان سابیل اللہ یہ کافر لوگ یہ مشرق لوگ یہ منافقین کی جماعت آپ کو گمراہ کر دے گی آپ ان کے پیچھے نہ چلیں یہ اللہ تعالیٰ گائٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو یہ تو اس آیت کا جواب دو کیا تم ترجمہ کرتے ہو کیا اس کی تفسیر کرتے ہو کیا لوگوں کو غلط مطلب بیان کرتے ہو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا جس وقت آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے اس سے حاضر ناظر کا بھی مسئلہ نکل گیا کہ آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے پورا قصہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کر کے آپ کو متعلق کیا اور بعد میں کہا یہ تمام باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں سورہ اہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اہود کی قوم کا پورا قصہ نقل کر دیا نقل کرنے کے بعد کہا یہ وہ تمام غیب کی خبروں کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بتا رہے ہیں میں رضا خانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے خود بیٹھ کے کبھی ترجمہ کرو آلہ حضرت کا ترجمہ شیف تو کرو انہوں نے ڈنڈی کس طرح ماری ہے ڈنڈی ماری ہے انہوں نے میں وہ بھی بتاؤں گا کہاں پہ انہوں نے ڈنڈی ماری